اسلام علیکم آج جمعہ ہے سترہ فروری دو ہزار بائیس بروز جمعہ اور پچھلے جمعہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی نماز نہیں بلکہ پڑھ لی تھی جو اور جس طرح دعا ہو رہی تھی امام صاحب فرما رہے تھے جی اے اللہ پاک ہمارے وطن کی فاصل فرما پورا مجمع بولا آمین امام صاحب جو جو دعا مانگتے گیا ہے اے اللہ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دین کی حفاظت فرما مساجد کو بعد بندہ بندہ آمین آمین اور یہی ذہن متجلدی دعا ختم اور ہم جائیں اچھا جی امام صاحب نے کہا پانچ وقت کا نمازی بنا اے اللہ پاک ہمیں نمازی بنا اور ادھر سے اس نے کہا آمین مطلب اے اللہ پاک تو قبول فرما لے ہم یہ دعا بچپن سے لے کر اس وقت میری ایج ہے اور آمین آمین کہتے ہا رہے ہیں ابھی تک نہ میں ہنڈر پرسنٹ پانچ وقت کا نمازی ہوں میری ویڈیو دیکھنے والے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو پانچ وقت کے نمازی نہیں ہوں گے پڑھتے ہوں گے لیکن پانچ وقت کے نہیں ہوں تو بھئی اس کا کیا مطلب ہے جمعہ جیسے مجمع کے اندر بیٹھ کر ہماری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی یا پھر قبول ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا نہیں بلاتا کیوں اس کی دو ریزن ہے یا تو ہماری دعا ہمارے موہ پر مار دی جاتی ہے یا تو پھر جو ہے نا ہم اس دل سے نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں پاتی اگر دعا موہ پر ماری جاتی ہے تو اس کا مطلب ہماری دعاوں کے اندر وہ اثر نہیں ہے ہماری نماز ٹھیک نہیں تھی ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں تھے ہم جھوٹ بول کر کسی کو تکلیف دے گا ہمارے جے میں پیسے حرام کے تھے ملٹیپل فیکٹرز ہیں اگر انسان سوچنے پہنا اللہ تعالیٰ پھر اپنے آپ کو افشا کرنے لگ جاتے ہیں جے میں حرام کے پیسے اور ہم نماز پہ گھے ٹھہر ہیں رشوت کسی سے لی اور نماز پہ گھے ٹھہر ہیں کسی کو سود پہ پیسہ دیا نماز پہ گھے ٹھہر ہیں جے میں سود کا پیسہ ہے رشوت کا پیسہ ہے حرام کا پیسہ ہے چوری کی کوئی چیز ہے اور ہم نماز پہ گھے ٹھہر ہیں تو کیسے دعا قبول ہوگی اے اللہ پانچ وقت کا نمازی بنا ہم کہتے ہیں آمین مطلب اے اللہ پاک بنا دے زہر کے دو ہم سے اتنا پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم دو جمعہ کے فرائز ہیں پڑھنے کے بعد اگلے ہم چلیں نوافل تو پڑھ لیں جو نوافل ہو سننہ نماز ہیں جمعہ کی وہ نہیں پڑھ پاتے اس کے بعد چلو کوئی بانے ہمارے پاس وقت نہیں تھا لیکن ہم یہ دعا تو مان کر گئے تھے کہ پانچ وقت کا نمازی بنا بھئی تو پھر جب ازان ہوئی مسجد کے پاس ہی بیٹھا تھا تیرے کانوں میں بھی آواز پڑی تھی اللہ پاک قوت سمات میں برکہ ڈالے ہمیشہ قائم رکھے کیا یہ اس قوت سمات نے نہیں سنا تھا کہ ازان ہوئی اثر کی اور تو زہر میں وعدہ کر کے آرہے اے اللہ پاک تو ہمیں نمازی بنا اور میں تو نے آمین کر اس کا مطلب تیری رضا شامل تھی تو کم از کم زبان سے تو آمین بولا تھا نا کہ اے اللہ تُو مجھے نمازی بنا اور تو اثر کے وقت گیا نہیں اس کا مطلب تُو بڑا نافرمان ہے مطلب ہم سب بڑے نافرمان ہیں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہوں کہ یار تُو کیسا نافرمان ہے ہر جمعہ میں یہ بات کہتا ہے ہر عید کے ہر مجمع میں کہتا ہے تو اس لئے میں تھوڑا سا کلخانی اور ایسی ایسی بڑی رسومہ جو فوت ہونے کے بعد لوگوں کے لئے کیا اور کہا جاتا ہے کہ مجمع آئے گا مجمع آئے گا دعائیں کرے گا چار چار دو دو تین تی لاکھ ان کلخانیوں پر خرچہ ہو جاتا ہے بھئی دل سے دعا اگر کوئی کرتا تو خود کے لئے جب ہم جہنم کے آگ سے بچانے میں بہت بڑی چیز ہے نماز پراہیم ترین سر سے پہلا نماز کون ہے اور ہم اسی کے بارے میں کہہ رہتے ہیں آمین پانچ وقت تک نماز ہے اور اگلی نماز پر ہم نہیں جاتے اس کا مطلب ہماری دعائیں یار اس قابل نہیں رہی اور ہم کہتے ہیں یار کلخانی اگر کوئی نہ کرے تو ہم اس پر سو سوال کھڑے کر دیتے ہیں اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے بچارے غریب ہوتے ہیں ان کو جانور کو بیٹنا پڑتا ہے کوئی رکشہ اپنی کوئی سواری کسی ادھار کرز لے کر کلخانی کر رہے ہیں جی اتنا جو لوگ آئے بیٹھے کسی کہ تو قبول ہو وہ بھئی جمعہ میں بھی ایسی ہر بندہ دعا کر رہتا ہے کہ یار اللہ پانچ وقت کا نماز ہی بنا کیوں نہیں بنتے لوگ جمعہ میں بلفر سو بندہ ہے تو اسیر کے نماز میں وہی روٹین کے چار پانچ نماز ہی ہوتے ہیں آٹھ نماز ہی ہوتے ہیں ہر مسجد میں شہری مساجد میں تھوڑے ہوتے ہیں لیکن وہ مجمع جو جمعہ میں ہوتا وہ پھر بھی نہیں ہوتا کیوں یار یہی چیزیں ہیں یہی چیزیں ہمیں انہی سے دور ہونا چاہیے میں اس لئے ان کے خلاف ہوں یار اگر آپ نے تین لاکھ کلخانی پر چاریس میں پر خرچ کرنا ہے آپ کو جی ہزاروں کو مجمع کسی کی تو آمین بھئی نہیں اس کے اپنے لینے نہیں ہوئی تو اس بندے کے لئے پتہ نہیں ہو جا نہ ہو بہتر ہے کسی غریب کا کرز اتار دو اگر پیسہ لگانا ہے پہلے تو یہ چیزیں ہیں انہی ٹھیک تو بھئی آمین کہتے ہو ذرا دل سے کہو اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کرو تب جا کر فائدہ ہوگا انشاءاللہ امید ہے میری بات سمجھ میں آگئے ہوگی اور اس میں میں نے کافی سارے بات دیں گی کہ ہمیں حرام سے بچنا چاہیے جھوٹ سے بچنا تب ہی دعائیں قبولوں کپڑے صاف ہوں اور اس کے بعد جب آمین بولیں دل سے بولیں ظوہر میں آمین کہہ کے جا رہے ہیں جمعہ کے وقت اور اثر کی نماز ترک کر رہے ہوتے ہیں کیسے ہم ایمان والے ہیں